انٹرنیشنل کمرشل مارڈل پاکستان اور کینڈا کی فلم و ٹی وی انڈسٹری میں اپنی ادھاکاری کے جہر دکاج کی ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں خوبصورت اور ٹیلینٹڈ ادھاکارہ ارمینہ خان کی ارمینہ خان 1987 میں کینڈا میں پیدا ہوئی ہے مارڈسٹر سے انہوں نے تلیم حاصل کی ہے پاکستان کے کئی کمرشلز ٹی وی ڈراموں اور پاکستانی و برطانوی فلموں میں مرکزی کردار ادا کر چکی ہیں ابھی ہم نظر ایک ڈالتے ہیں ارمینہ خان کی زندگی کے اوپر ارمینہ خان کے والد ائر فورس میں تھے اور وہاں سے جب انہوں پاکستان ائر فورس سے ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد وہ کینڈا شفٹ ہو گئے اور وہیں پر ہی مقیم ہیں ارمینہ خان کا بچپن کینڈا میں گزرا ہے ابتدائی تلیم بھی انہوں نے کینڈا ہی میں حاصل کی ہے لیکن یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے وہ یوکے شفٹ ہو گئی کیونکہ ان کے زیادہ تر کلیگ اور دوست سیلیاں ویرہ بھی یوکے تلیم کے لیے شفٹ ہو گئی تھی ارمینہ خان کے والدان نے انہیں اجازت دے دی اور وہ یوکے چلی گئی وہاں پر انہوں نے میڈیکل کے شعبے کو چوز کیا لیکن کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا ہے کہ اس شعبے میں انہیں بہت زیادہ وقت درکار ہے اور وہ کہتی ہیں کہ پڑھائی کے لیے اتنا صبر نہیں تو میں نے میڈیکل کی تلیم ادوری چھوڑ کر اسٹیٹکس میں حصہ لے دیا ارمینہ خان کے والدان ہمیشہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی بچیاں جو ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ تلیم کو حاصل کریں وہ کسی بھی شعبے میں کیوں نہ ہو اس لیے انہیں ہر لمحہ اپنے پیرنٹس کی سپورٹ رہتی ہے ارمینہ خان نے دوہزار تیرہ میں برطانوی فلم رائٹ میں ادھاکاری کے جہور دکھائے ہیں اور دوہزار تیرہ میں ہی وہ بولیوڈ یعنی انڈیا میں ایک فلم بنی تھی اس فلم میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا ہے ارمینہ پہلی پاکستانی ادھاکارہ ہیں جنہیں دوہزار تیرہ میں کنز فیسٹیول میں واک کر کے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا دوہزار چودہ میں بولیوڈ کی ڈراما فلم انفارگیٹے بل میں بھی انہوں نے کام کیا دوہزار پندرہ میں پاکستانی فلم بن رائے بن رائے میں مرکزی کردار تو ماہرہ کے پاس تھا لیکن اس کے سیکنڈ رول میں ارمینہ خان تھی اور انہوں نے بہت زبردست اداکاری کی دوہزار سولہ میں تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کی سابق اہلیہ کی تقلیق کی گئی فلم جانا میں بھی ارمینہ خان مرکزی کا دار ادا کیا دوہزار سترہ میں ارمینہ خان فلم یلگار میں جلوہ گر ہوئیں اس کے علاوہ ہیپی لی میرٹ شب عارضو کا علم محبت اب نہیں ہوگی عشق پاراست کرب رسم دنیا اور دلدل ان کے مقبول ڈرامے ہیں کچھ عرصہ قبل ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ان کی شادی کے حوالے سے مختلفوں نے جنم لے لیا اور بعد میں ارمینہ خان نے ایک انٹرویو میں بتا بھی دیا کہ انہوں نے منگنی کر لی ہے اور ان کے منگیتر کا نام فیصل ہے ارمینہ خان اور فیصل دور کے رشتے دار بھی ہیں ارمینہ خان اور فیصل مختلف شادی ایونٹس پر ایک دوسرے سے ملتے بھی رہے ہیں ارمینہ کہتی ہیں جب دو پارٹنر کے درمیان ذہنی ہم اخنی نہیں ہوتی تو پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور بعد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں لڑکا اور لڑکی کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اپنا ہم سفر متخب کرنے کے لیے آپ کو اچھی طرح چان پھٹک کر لینی چاہیے ارمینہ اور فیصل کے درمیان دو سال بریک اپ بھی رہا ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ دونوں کٹھے ہو گئے ہیں جی ہاں آخر پر ہم دعا کرتے ہیں کہ ارمینہ اور فیصل کے جوڑی کامیاب جوڑی رہے اور وہ ازدواجی زندگی میں بھی کامیاب رہے اور ارمینہ اچھے چھے ڈرامو اور فلموں میں کام کرتی رہے پاکستان کا نام روشن کرتی رہے پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر تینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا